بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودیر میں بھائی جب سے کرفیو میں نرمی کی گئی ہے تب سے روز بر روز کرونا ویرس کے قیسوں میں اضافہ ہو رہا ہے یہ ہم سب بھائیوں کو پتہ ہے اس کے علاوہ روز بر روز مرنے والوں کی تداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے سعودیر میں اور جو یعنی کہ آج چوتیس افراد وفات پا گئے ہیں اس ویرس کے چلتے ہوئے سعودیر میں ایک ہی دن میں تو جو روز بر روز مر رہے ہیں بھائی ان میں زیادہ تر تداد خارجی بھائیوں کیا یعنی کہ جو دوسرے ممالک سے آئے ہوئے سعودیر میں بسے ہوئے ہیں ان کی یہاں میں بات کروں گا ایک پاکستانی فیملی کی جو سعودیر میں مقیم تھی ڈاکٹر نائیم چہدری ان کا نام تھا جی نائیم خالد چہدری اور یہ دو ہزار چودہ میں یہ ان کی میں آپ کو بتاتا تنوں چھالی سال ان کی عمر تھی یہ پاکستان نارو وال کے رہنے والے تھے یہ دو ہزار چودہ میں اپنے بیوی بچوں یعنی کہ تین بیٹیوں اور ایک اپنی بیوی کے ہمراہ سعودیر میں شفٹ ہوئے تھے سعودیر کے شہر مکہ المکرمہ میں تو مکہ میں بھائی یہ خود اور ان کی بیگم دونوں ہیرہ جرنل ہسپٹل میں کام کرتے تھے سرجرکل ڈپارٹمنٹ میں جب سے یہ ویرس ہے سعودیر میں تب سے یہ بھائی کرونا ویرس کے جو مریض تھے ان کی دیکھ پال میں بھی لگے ہوئے تھے ان کی بیوی کے بقول ایک دن ان کو یعنی کہ چودہ مائی والے دن ان کو ہلکہ پھلکہ بخار اور تھکن تھی تو ہم نے اس سے آگے والے دن ہی ان کا ٹیسٹ کروایا ہے تو ان کا ٹیسٹ کوورن نائنٹین یعنی کہ کورونا ویرس کا مصبت آ گیا تھا تو پھر ہم نے یعنی کہ میں اور میری تینوں بیٹیوں نے بھی ٹیسٹ کروایا تھے تو ہم تینوں یعنی کہ چاروں کے ٹیسٹ بھی مصبت آئے تھے تو ہم پانچوں کو ہاؤسپیٹل میں داخل کر لیا گیا تھا کیونکہ ہم ہاؤسپیٹل میں کام کرتے تھے اس لیے ہماری وہاں پر ٹریٹ میٹ بھی بہت اچھے سے کی گئی میری بیٹیوں کو اور مجھے الحمدللہ روز بر روز اس سے افاقہ ہوا اور اس ماہ کے یعنی پچھلے ماہ جو گزر گیا مائی کے آخر تک ہم صحتیاب ہو گئی تھی اس ویرس سے لیکن میرے میاں ابھی بھی اس کی جنگ لڑ رہے تھے یہ ویرس کی مائی کے آخر تک ان کی طبیعت میں کافی بہتری آئی تھی پہلے کی نسبت لیکن پھر اچانک ان کی طبیعت بگڑنے لگی اور ہم کو تفتیش ہوئی کہ یہ ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ یہ مرض بگڑ جائے ان کا جیسی ان کی کنڈیشن ہے تو پھر ایسا ہی ہوا حالانکہ ہاؤسپیٹل کی بہت اچھی فسیلٹیز انہیں فراہم کی گئی اور ان کا بہت اچھے سے خیال رکھا گیا ہاؤسپیٹل میں لیکن جیسے خدا کی مرضی تھی اور پھر آخر ان کی وفات ہو گئی لیکن پھر بھی وہ یہ بولتی ہیں کہ پاکستانی کانسل یعنی کہ پاکستانی جو کانسل ادھر کا ادارہ ہے ان لوگوں نے بھی ہم سے رابطہ کیا تھا اور ہم سے یعنی کہ آپ یہی بولیں تازیت کے لیے فون کیا تھا تو ان لوگوں نے بھی ہم سے رابطہ کیا تھا اور ڈاکٹر صاحب کے کام کو بہت سراہا جاتا تھا سعودی عرب میں سعودی حضرات بہت سراہتے تھے ان کی تدفین کے آخری مراحل میں مجھے بھی شف یعنی کہ مدو کیا گیا تھا اور پورے ایک سیفٹی لباس کے تھرو ہی میں وہاں پر گئی تھی اپنے خاند کی محید پر یہ بتاتے ہوئے وہ کافی غم زدہ تھی شوشل میڈیا پر ان کی ویڈیو میں نے دیکھی ہے لیکن بات بھائی میں یہی کروں گا جو میرے بھائی یہ بول رہے ہیں کہ سعودی عرب یا دنیا میں کہیں بھی یہ ویرس ایسے بہت سے بول رہے ہیں جن میں پاکستانی ہی سرے فرست ہیں یہ ویرس نہیں ہے چھڑو جی یہ کتھے ویرس ہے چھوٹ مار دینے جی پنجابی میں ایسے بولتے ہیں بھائی بات سیدھی اور صاف ہے یہ ایک سچا واقعہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر گیا آپ پاکستان کی کنڈیشن دیکھ لیں اس وقت کیا ہے تو خدارہ اس عمل کو بلکل ایسے مت لیں کہ یہ کوئی ڈراما ہو رہا ہے یا یہ بلکل جھوٹ ہو رہا ہے یہ ایک سیریس معاملہ ہے اس میں پوری احتیاط کیجئے اگر آپ اپنی احتیاط کریں گے تو غالب سیدھی صاف سی بات ہے آپ دوسروں کی بھی احتیاط کر رہے ہیں ماسک لائیں گے لگائیں اپنے ہاتھوں کو بار بار دھویں کسی اچھے سابون سے اپنے نوز اور موہماؤت کو اپنا ہاتھ مت لگائیں بار بار صرف دھونے کے بعد کھانے کے لیے ہی لگائیں اس کے علاوہ اپنے نوز اور موہماؤت پر اپنا ہاتھ بھائی بار بار مت لگائیں ماسکہ استعمال کریں یا کسی ایسے کپڑے بغیرہ کا جس سے ہوا کا کراس ممکن نہ ہو تو جیسا میں نے آپ کو بولا ہے بھائی اس معاملے کو تھوڑا سریس لیں یہ سعودی عرب میں میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک پاکستانی فیملی کی میں نے آپ کے ساتھ بات شیئر کی ہے اور بھی بہت سے خارجی بھائی سعودی عرب میں روز بروز اس وارس کا شکار ہو رہے ہیں اور روز بروز ان کی وفات بھی ہو رہی ہے تو بھائی ویڈیو اچھی لگے تو ایک لائک ضرور کیجئے گا اور اپنی صحت کا ضرور خیال رکھئے گا